نمازگار سادنہ نیوز میں آپ کا بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے سانتری شبرائے سورجپور کلیکٹر کے پاس پہنچ کر بجرگ محلہ بولی صاحب ابھی زندہ ہوں بجرگ محلہ کو راشن اور پینشن کے لیے ہے بتانا پڑا کہ یہ ابھی زندہ ہے محلہ کے نصار سرکاری دستاویجوں میں وہیں مر چکی ہے میدانی علاقوں میں سسٹم کس قدر سے بے لگام ہو گیا ہے یہ ہے اس کی بانگی ہے کہ لوگوں کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ بے ابھی زندہ ہیں ماملے کے ذمہ داروں پر کاروائی کی جائے راشن چاہور کڑگی سے نیراشی کڑگی سے پہنسے کڑکٹر صاحب کیا ہے آئے ہیں وہ مرتو گھو سیتھو کیسے مرتو پرمارا سے بنائے کے لانکے وہ آٹ پنچ رکھے ہیں وہ کٹھے کئے بار بھی مانگے تو کتھے کہ میں نہیں دوں لانے ہوں کہ وہ گونگی اس کہاں جندہ دے مرتو پرمارا سے بنائے ہیں جندہ دے مرتو پرمارا سے بنائے ہیں تو وہیں دوسری اور ماملے کی جانکاری ملنے پر زلے کے کلیکٹر نے بھی اسے گمبیر لاپرواہی مانتے ہوئے جانچ کے آدیش دیئے ساتھی دوشیوں کے ویرودھ کڑی کاروائی کی بات کہی ہے ہمارے میں جانکاری ملی ہے ہم نے اس میں جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں جو بھی اگر جدہ سختیتہ ملتی ہے اور جو بھی پرتم دستیار لگی رہا ہے کہ اس کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں جس کی بھی گھر وڑی ہوک بھی اس پہ گمبیر نشاشنہ تمہتا برحال زلے کا ہی کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے حال ہی میں دیونگر اپ تہسل سے ایک ماملہ سامنے آیا تھا جس میں ایک گرامین کے زمین کی دستاویز میں اسے مرد خوشت کر اس کی زمین کسی اور کے نام کر دی گئی تھی اب گرامین کو ریکارڈ سدھار نے جتو جہد کرنی پڑ رہی ہے تو وہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ ماملہ کلیکٹر کے سنگیان میں آنے کے بعد پیڑیتا دستاویزوں میں کب تک جیویت ہو پاتی ہے سادنہ نیوز کے لیے موبین خان کی ریپورٹ